السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے یہ ہے میرے پاس اے لائن کرتی ہے تو اس کی میں نے شلوار بنانی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے میں جو اس کے بٹن ہے وہ نکال لیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اچھا خاصا اس میں گھیر ہے اے لائن کرتی ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کے بٹن نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ایک تو میرا پہلے ہی نکل چکا ہے یہاں کا اور دو بچے ہیں تو بس ان کو نکال کے اس کے بعد پھر اس کو فول کرتے ہیں اور فول کرنے کے بعد پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو پہلے اس کا میجرمنٹ لیں گے اس کے بعد اس میں کٹنگ کریں گے تو یہ میں نے سارے بٹن نکال دیا ہے اس کے تو یہ کرتی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی شلوار بناتے ہیں اور آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس میں شیپ آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اور بس اس میں سلیپز ہٹانی ہے مجھے تھوڑا سا یہاں سے مجھے اس کو پتلا کرنا ہے جو ہمارا کارنر سائی نکل رہا ہے تو مجھے یہاں پر اس کی لیندھ لینی ہے 37 انچ لینی ہے تو میں 37 انچ لینی ہوں لیندھ اس کی یہ دیکھی یہاں پر میں اس کو اسٹریٹ کر لیتی ہوں جو ہمارا گھیر ہے یہاں پر تو وہ کافی اوچا نیچا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر ایک سٹریٹ لائن کری ہے اور اب میں یہاں سے اس کی لیندھ لے لیتی ہوں لیندھ ہے ہماری یہ 37 یہ ہمارا باٹم پارٹ رہے گا جو نیچے والا ایریا ہے اور اس کے بعد میری 11 انچ جو تھی وہ ہپ لائن تھی تو میں نے 11 انچ اور 5 انچ اس میں میں نے اس میں ایکسٹر روزنس کے لیے ایڈ کیا ہے تو 16 انچ پوری ٹوٹل ہماری اس کی بیٹھ ہو رہی ہے ہپ کی اور اس کے بعد 16 انچ ہی میں نے یہاں سے اس میں آسن لیا ہے تو اس کے بعد بس اب یہاں سے یہ دیکھئے شیئب آ رہا ہے میں اس کو فول کروں گی جیسے ہی میں اس کو یہاں سے فول کروں گی تو یہ دیکھئے پروپر شلوار کا جو بداؤڈ کلی والی شلوار ہوتی ہے بالکل اس کا شیئب بن کے آ رہا ہے اور یہاں سے میں LIAM سے اس کو رکھتی ہوں تو یہ دیکھئے پروپر جو شیپ آتا ہے شلوار کا یہ وہی ہے اور بس نیچے سے اس میں تھوڑا سا شیپ مجھے دینا ہے یہاں سے تو میں نے باطم اس کا آٹ انچ رکھا ہے نیچے سے یہ دیکھیں میں نے اس میں باطم جو ہے یہ آٹ انچ رکھا ہے یہاں پر اور بس اب اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ ہماری شروع کی کٹنگ بھی کل تیار ہے تھوڑی بہت جو اس میں کمیاں ہیں وہ اس میں بعد میں کر لیتے ہیں تو یہاں پر پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں جو ایکسٹر فیبرک تھا ہمارا اور یہ جو میں نے فیبرک کٹ کر کے نکالا ہے تو اسی سے ہماری رمالی یعنی کی میانی کٹ جائے گی تو یہاں سے بس یہ ایک اس میں دو تین کٹ اور ہماری شروع بلکل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں بلکل کٹنگ ہو چکی ہے بس تھوڑا سا پراپر اس میں جو فنشنگ دینی ہے وہ رہ گئی ہے اور یہاں سے اس کوپر جو ہم نے سٹریٹ لائن کھیچی تو اس کو برابر کرنے کے لیے تو وہاں پر میں نے اس کو فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل بس ہو گئی یہاں سے ہماری کٹنگ اور اس کو میں نے آٹھ انچ کا جو ہے ہمارا میں نے اس میں باٹم رکھا ہے اور یہ ہماری بس اس کو سٹریٹ لائن کر گئی دیکھیں اس طرح سے تو جو ہمارا بلکل اس طرح سے شیپ آ رہا ہے تو بس جو ہمارا ایکسرا کپڑا ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور پھر جو ہماری سلائی ہے تو اس کو ادھیڑ کے اس پر ہم پریس کر لیں گے تو یہ اس طرح سے میں نے یہاں پر اس کو ادھیڑ لیا ہے اور پریس کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد جو بھی اس میں ایکسٹر فیبرک نکل رہا ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے دونوں ادھر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر پریس کر کے اس کو پھر سے سیٹ کر لیا ہے فیبرک تو یہ دیکھی جو ایکسٹر نکل رہے ہیں کپڑے تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو پروپر شیپ تھا وہ دے دینا ہے تھوڑا سا اور ہماری شلوار کٹ ہو گئی ہے تو بس یہاں پر ہمیں اس میں میانی رکھنی ہے آپ اپنے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں اس کی میانی چھوٹی لگانا چاہتے ہیں تو چھوٹی تو میں تھوڑی سی بڑی لگاتی ہوں تاکہ ہم شلوار گھر میں نورملی زیادہ سب گھر میں شلوار پہنتے ہیں جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں اسپیشلی میرے جیسی تو مجھے کمفوٹیبل کپڑے بہت پسندنے گھر میں تو اس لئے میں زیادہ در شلوار ہی پروفر کرتی ہوں اپنے گھر میں پہننے کے لئے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ہوگی بس اس میں میانی اٹیج کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں مہری بنانی ہے اور اس کا اوپر سے میں نے اس کو فول کر کے الاسٹک ڈالی ہے اور میں نے اس میں بیلٹ نہیں ڈالی ہے تو یہاں سے پہلے اس کو اٹیج کر لیتے ہیں اور جب تک ہم اٹیج کر رہے ہیں تو جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ریلٹیڈ ویڈیو پانے کے لئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پائچے میں رمالی لگا لی ہے اور دوسرے پائچے کو اس طرح سے میں اس پر رکھوں گی اور رکھنے کے بعد اس کو یہاں سے اس کو سلائی کر دیں گے اس طرح سے یہاں پر بس اس کو ہم جلدی سے سلائی کر لیتے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو یہاں پر یہ میں نے کرتے سے جو شلوار بنائی ہے اور اس کے لئے میں نے ایک کرتہ بھی بنایا ہے جس کی ویڈیو آپ لوگوں سے بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے گا پلیز اور اچھی لگے تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور مجھے کامل کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک سائٹ جو ہے ہماری رومالی اس میں اٹیج ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب ہمیں دوسرے سائٹ بھی اس میں اٹیج کر لینی ہے یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سیدھا سائٹ اندر رکھا ہے اس میں اور الٹا سائٹ میں نے باہر رکھے اس طرح سے اس کو پکڑ کے یہاں سے سل دینا ہے اور جیسے میں نے پہلے والی اس میں اٹیج کر رہی تھی رومالی جس پروسس سے وہی اس میں بھی اپلائے ہونا ہے تو بس وہی طریقہ ہے آپ اس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری لگ گئی ہے ایک سائٹ اور اس کو اب یہاں سے اس طرح سے پکڑیں گے اور دوسری رومالی بھی ہماری اس میں اٹیج ہو گئی ہے تو بہت آسان کٹنگ تھی اس کی اور بہت آسان اس کی سٹیچنگ ہے آئی ہو پی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے جو بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو یہ دیکھیں ہماری میانی تیار ہو گئی ہے بن کے تو بس مجھے اس کے پاس لائی کر دینی ہے اور یہاں پر مجھے اس میں مہری بنا لینی ہے تو یہ دیکھیں ہماری شروع رہے اور یہاں پر میں نے بکرم لگا کے مہری پہلے سے ہی ریڈی کر لی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں بیش میں کٹ لگایا ہے اور اس میں بھی میں کٹ لگاؤں گی بیش میں یہاں پر یہ تو میں جو ہوں زیادہ باٹم بڑا نہیں پہنتی ہوں چھوٹا باٹم ہی لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سیدھا سائٹ جو ہے ایسے اپنی طرف رکھا ہے اور مہری کا بھی سیدھا سائٹ میں نے شلوار کے سائٹ رکھ کے اس کو یہاں پر سلائے لگا لینی ہے دونوں پائچوں میں سیم وہی کرنا ہے اور لگانے کے بعد اس کو یہاں سے فول کر لینا ہے اس طرح سے اور فول کرنے کے بعد آپ جس طرح سے بھی مہری میں ڈیزائن دینا چاہتے ہیں تو میں نے تو سمپل سلائے ہی لگائی ہے اس طرح سے جیسے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو میں نے بس اسی طرح سے سلائے لگا کے دونوں مہریاں کمپلیٹ کر رہی ہیں یہ ہماری دونوں مہری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہمارا اوپر کا جو نیفہ ہوتا ہے فولڈنگ کے لیے تو اس کو میں نے یہاں پر جتنی میری چوڑی الاسٹک تھی میں نے اتنا چوڑا اس میں نیفہ بنایا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری شلوار بن کے تیار ہو گئی ہے فرنس اس میں ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کو دکھانی ہے جو میں نے کری ہے میں نے اس میں بیلٹ اٹیش نہیں کری ہے اور میں نے بیلٹ والا ہی لک اس میں دے دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی چوڑی اچھی خاصی شلوار بن کے میری تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے جو ہے بہت زیادہ اس میں چننٹیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں تو میں نے اس میں کیا گیا تھا شلوار ڈالنے کے بعد میں نے سارے چننٹیں آگے کر لی تھی یہاں سے بیچ سے پکڑ کے ایک وال دونوں سائٹ سے آف آف کر کے سب آگے کر کے اور پھر میں نے الاسٹک کو اس میں کھیچ کے ڈال دیا تھا تو ہماری پیچھے بھی تھوڑی سی چون آ جائے جس سے کہ یہ شلوار پھستی نہیں ہے اور پیچھے سے پھٹتی بھی نہیں ہے اور باقی ساری جتنی پلیٹس ہیں وہ ساری آگے آگے ہیں جیسے کہ ہم بیلٹ والی میں ڈالتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ شلوار کے پانچے جو ہیں ہمارے سائیڈ میں نہیں بھائی